اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سیدن نبیاء و المرسلین و علی اہل بیتہ تیبین طاہرین و لعنت اللہ علی اعادائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے کریم میں بہت ہی مشہور و معروف کلمات ہیں جن میں پروردگار بنی نوع بشر کو آواز دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے وہ افراد جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اعبدو و عبادت کریں ربکم اللذی خلقکم اس پروردگار کی کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا والذینا من قبلکم اور نہ صرف یہ کہ تم کو بلکہ تمہارے پہلے والے تمہارے آبا و اجداد کو بھی خلق کرنے والا وہی پروردگار ہے اور جب اس نے تم کو خلق کیا تمہارے آبا و اجداد کو خلق کیا تو عبادت جب کر لوگے تو پھر وہ ایک انعام دے گا اور انعام یہ ہے کہ لعلکم تتقون اس عبادت کے ذریعے تم مقام تقوی تک پہنچ جاؤ گے ہم اپنی ذاتی زندگی میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس بھی کسی عمل کو انجام دیتا ہے یا کسی کام کو انجام دیتا ہے اس کے پیچھے ایک حدف ایک غرض اور ایک مقصد چھپا ہوتا ہے اور اگر کوئی بےہودہ کاموں کو انجام دینے لگے جس کا کوئی مقصد نہ ہو کوئی حدف نہ ہو کوئی آخر میں جا کر نتیجہ حاصل ہونے والا نہ ہو تو ان کاموں کو بےہودہ کہا جاتا ہے اور کرنے والے کو مجنون کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے کہ جو یہ کام انجام دے رہا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لہذا جب ایک عام انسان اگر عقل رکھتا ہو تو اس کی عقل کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے کام حدف مند ہونے چاہیے مقصد کے تحت ہونے چاہیے تو پھر وہ پروردگار جو حکیم ہے جس کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر شہ پر قادر ہے اور اس قدرت کی بنیاد پر جس کام کو بھی انجام دیتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے لہذا اللہ کا کوئی بھی کام عبس نہیں ہو سکتا لہذا وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تم کو بھی جو پیدا کیا وہ بےہودہ پیدا نہیں کیا بے غرض پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے اور جب خلقت کائنات کے مقاصد کو نکالا جاتا ہے تو چار آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں ساری کائنات کو بنانے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے بنایا چاہے وہ زمین ہو چاہے آسمان ہوا خلا درخ دریہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے اختیار میں دیں اس کے لیے خلق کی ہیں انسان کو خلق کیا پروردگار نے عبادت کے لیے کہ جب وہ اس دنیا پر آئے تو اللہ کی عبادت کرے عبادت کو واجب قرار دیا ہے تقویے تک پہنچنے کے لیے یعنی یہ ساری چیزیں راستہ ہیں منزل کوئی اور ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعہ زمین پر جو بنایا وہ تمہارے حوالے کیا سخر لکم ما فی سماوات والارض زمین و آسمان کے درمیان جو بنایا وہ تمہارے اختیار میں دیا وما خلق الجنن والانس اللہ لیابدون جنات و انسان کو عبادت کے لیے بنایا عبادت کرو تاکہ مقام تقویے تک پہنچ جاؤ عبادت تو بنایا ہے تقویے تک پہنچنے کے لیے پھر وہ اسی سورے میں کہتا ہے کہ تقویے بھی منزل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تقویے بھی راستہ ہے اس فلاح تک پہنچنے کے لیے اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے جو بغیر تقویے کے حاصل نہیں ہو سکتی قرآن کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ لعلکم تفلہون ایمان والو تقویے اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب اور کامران ہو جاؤ لہذا اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے کامیابی کے لیے اور جب اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس مقصد تک پہنچنے میں ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں دوست ہوتے ہیں احباب ہو جاتے ہیں اور ہماری کمک اور مدد کرتے ہیں تاکہ اس مقصد تک پہنچ جائیں مگر اسی دنیا میں بہت سے ہمارے ایسا دشمن بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے حدف تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں ہر صورت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن اپنے اس مقصد تک نہ پہنچے مثال ہزاروں آپ کے سامنے ہیں ذاتی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے دنیا کے معنی میں تو اس کے دست اگر دو دست دوست ہوتے ہیں تو چار دشمن بھی نظر آ جاتے ہیں دنیاوی کاموں میں جب یہ ہوتا ہے تو پھر قرآن کریم جو انسان کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے جو انسان کو فلا اور بہبود کی طرف دعوت دے رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ اس انسان کے سب دوست اس کائنات میں موجود ہوں اور دشمن کوئی نہ ہو لہذا ایک اقلمن انسان کو اپنے حدف تک پہنچنے کے لیے جہاں ایک طرف اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے حدف تک پہنچے وہی دوسری طرف اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس حدف تک پہنچنے کے لیے اس کے دشمن کتنے ہیں اور وہ کیسے ہیں علم اخلاق کی بحث میں اس بحث کو کہا جاتا ہے دشمن شناسی کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہوں جتنا زیادہ ہم دشمن کو پہچانیں گے اس کے حملے کا اثر اتنا کم ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا کوئی دشمن ہے اور وہ کتنا پاورفل ہے تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے اس کی پاور کے اعتبار سے اس کی طاقت کے اعتبار سے لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے کتنا پاورفل ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کی وہ ترقیبیں نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنا چاہیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ایک ایمان والے کا دشمن کون ہے اور پھر یہ جاننا ہوگا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے لہٰذا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے روزانہ اپنے کاموں کے لئے جب وہ گھر سے باہر آتا ہے تو اسے پانچ طرح کے دشمنوں کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اور اس کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان پانچوں دشمنوں سے محفوظ رکھے اگر کوئی اپنے دشمن کو پہچان لے گا تو پھر اسے بچنے کی ترقیبیں بھی نکالے گا نہیں پہچانے گا تو اس کے دہم فریب میں گرفتار ہو کر حدف تک نہیں پہت سکتا امام نے فرمایا بندہ مومن کا پہلا دشمن وہ شیطان ہے جو پروردگار سے قسم کھا کر آیا تھا کہ میں ترے بندوں کو بہکاؤں گا انسانوں کو اولاد آدم کو بہتاؤں گا اور میں تری قسم کھاتا ہوں کہ میں صلات مستقیم پر بیٹھوں گا امام نے فرمایا پہلا دشمن ایک بندہ مومن کا ہے شیطان یوظلو کہ یہ شیطان اس بندہ مومن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے لہذا ہمارا پہلا دشمن وہ ابلیس وہ شیطان ہے جو اپنے کارناموں کی بنیاد پر ازازیل کی حدو تک پہنچ کر اپنی حرکتوں سے ابلیس کی تہہ میں جا کر گر گیا اور عبد کے لئے لعنت اللہ قرار پایا قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں جب ابلیس کی معرفی کرائی جاتی ہے اور تعرف کرائی جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ایسا دشمن ہے کہ اس نے قسم گئی ہے ایک دشمن یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری اس سے تھوڑی سے نعرہ ہتی ہو گئی ہے جھگڑا ہو گیا مگر شاید میل ملاق ہوگا تو باتیں ختم ہو جائیں گی مگر ایک وہ دشمن ہے جو آغاز میں ہی قسم کھا کر آیا ہو کہ نہیں مجھے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا مجھے تو صرف اسے گمراہ کرنا ہے وہ کہتا ہے میں ترے سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور بہکاؤں گا ان کو اپنی طرف لے کر آؤں گا لہٰذا ایک بندہ مومن جو اقل مند ہو اسے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کی ترقیبیں نکالنی چاہیے البتہ یہ دشمن اس طرح کبھی نہیں ہے جیسا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہم گناہ کا کام انجام دیتے ہیں کوئی بھی اللہ کی معاصیت کرتے ہیں تو اس کو شیطان کے پہروں میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت مشہور باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں صبح کی نماز خضا ہو گئی سات بجے آنکھ کھلی اور کسی نے کہا کہ صاحب نماز چون ہی پڑھی کیوں خضا ہو گئی تو فوراں کہتے ہیں کیا کریں وہ اٹھے تو اٹھے آنکھ تو کھلی تھی مگر وہ شیطان ایسے غالب ہوا کہ اس نے بستر سے اٹھنے نہیں دیا یہ کوئی ساتھی سے مثال ہے لیکن کیا حقیقت یہی ہے کہ شیطان ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم گناہ کو انجام دیں اور اللہ کی اطاع سے نکل جائیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس لیے کہ جو قرآن شیطان کی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے وہی قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جانے لگے گا تو یہ اللہ سے کہے گا پروردگار یہ خطہ میری نہیں تھی یہ گناہ میرا نہیں تھا وہ تو شیطان نے مجھے بیٹا دیا تھا وہ تو شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے میں تری معصیت میں ڈوب گیا تری اداعق کے راستے سے خارج ہو گیا اس وقت شیطان احتجاج کرے گا جھگڑا کرے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں میں تمہارے اوپر پوری طرح سے خالق تو نہیں آیا میں سلطان تو نہیں تھا تمہارا تمہارا ولی تو نہیں تھا کہ تمہارے اوپر سر پر بیٹھ گیا اور میں نے تمہیں گناہ کی طرف بلایا بلکہ میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا تمہیں راستہ دکھایا تھا فیصلہ تمہارا تھا کہ تم کس راستے پر جاتے ہو وہ پروردگار جو عادل نہیں بلکہ عادل کہا جائے جو خالقِ عادل ہو کیسے ممکن ہے وہ عادل بھی رہے اور انسان کے اوپر ایک ایسا شیطان مسلط کر دے جو انسان کو گناہوں پر مجبور کرے اور قیامت میں اس انسان کو جہانم میں ڈال دے یہ اللہ کی عدالت سے بہی دے اس نے نہ کسی کو زبردستی گمراہی کی طرف بھیجا ہے نہ کسی کو زبردستی وہ ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے جس طرح سے پیغمبر اسلام سے کہا گیا جب اس آیت کا پیشینہ آپ پڑھیں گے تو پیغمبر اسلام بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بروردگارہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں میں اتنی محلت کر رہا ہوں اتنی زہمتیں اس کے باوجود نہیں میری قوم کے میری امت کے میرے قبیلے کے لوگ تیرے راستے پر نہیں آ رہے ہیں میں آخر کیا کروں جب علیہ امین نازل ہوئے کہ نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو پکڑ کر لائیں اور ہدایت کا راستہ دکھائیں آپ کا کام ہے ان کو بتا دینا ان کو یاداوری کرا دینا ان کو یاد کلا دینا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور جب آپ بتا دیں گے کہ یہ اچھا ہے یا برا فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت کی طرف لے کر جائیں تو جو پروردگار ہدایت میں زبردستی کا قائل نہیں ہے وہ گمراہی میں زبردستی کا قائل کیسے ہو سکتا تھا لہذا یہ شیطان کہے گا پروردگار میں اس کے اوپر حاکم تو نہیں ہو گیا تھا مسلط تو نہیں تھا میں نے راستہ دکھایا تھا اور اسی لئے قرآن کیا آیت ہے یو وسوسو فی صدور الناس اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ وسغصہ کرتا ہے سینے تک پہنچتا ہے آپ کو دو چیزیں دکھاتا ہے جس طرح سے پیغمبر جس طرح سے نبی جس طرح سے رسول دو چیزیں پیش کرتا ہے ایک اللہ کے طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کی معصیت فائدے اور نقصان میں بتا دیتا ہے فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ اطاعت کا راستہ چنتا ہے یا گمراہی کا اسی طرح ابلیس بھی ہمارے سامنے دو چیزوں کو رکھتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے رسول نبی وہ جو صحیح راستہ ہے وہ ہماری طرف بیان کر کے کہتا ہے کہ اس پر جاؤ گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا لقاء اللہ نصیب ہو جائے گا اور اس راستے پر جاؤ گے تو یہ ابلیس کا راستہ ہے لیکن ابلیس برعکس کرتا ہے وہ حق کو باطل کی صورت میں پیش کرتا ہے اور باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے یعنی تھوڑی سی دیر کے منافع کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور زیادہ فائدے کو چھوٹا کر دیتا ہے اب یہ ہماری اپنے کا تقاضہ ہے ہمارا اپنا کارنامہ اور اپنا فیصلہ ہے کہ ہم کس راستے کو چلتے ہیں تو پہلا یہ دشمن ہے ہمارا شیطان جو ہمیں گمراہ کرتا ہے لہذا ایک انسان ایک مومن کو چاہیے کہ ہر دفع کسو شیطان سے پناہ مانگتا رہے اور یہ ہم انسان کی بات نہیں پیغمبر اسلام اپنی دعاوں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پروردگار میں اس شیطان کی نیرنگ بازیوں سے میں اس کے فریب سے اس کے دھوکے سے تری پناہ چاہتا ہوں یعنی ابلیس سے پناہ کا ایک راستہ دعا ہے اور دعا اعوذ باللہ امیر شیطان الرجیم کی صورت میں ہم سب کی زبان پر ہے لہذا ہمیں ہر وقت اپنے وظیفوں میں اپنے اذکار میں ان کلمات کو دوہراتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے یہ پہلا دشمن ہے دوسرا دشمن ایک ایک دشمن کے لئے دزدز جل سے چاہیے میں صرف ایک فیرست سنا کر جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ خود تلاش کریں گے تو بچنے کے راستے بھی مل جائیں گے پہلا دشمن وہ شیطان ہے امام فرماتے ہیں دوسرا دشمن تمہارا خود کا نفس ہے نفس کہ جو تمہیں بغاوت کی طرف دعوت دیتا ہے جو تمہیں گبھارتا ہے گناہ کی طرف بولاتا ہے انن نفس لَأَمَّارَتُ بِسُّو یہ وہ نفس ہے کہ جو تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے گمراہی کی ایک باہری دشمن ہے شیطان جو بسوسا کرتا ہے دوسرا ہمارا اپنا نفس ہے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ دشمن زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ ہمیں دنیا کے مقولوں میں بھی یہ سنا اور پڑھا ہے کہ باہری دشمنوں سے زیادہ وہ دشمن نقصان پہنچاتا ہے جو آپ کی گھر کی چاردیواری میں ہو جو آپ کے ملک میں ہو جو آپ کے شہر میں ہو اس لیے کہ جسے آپ اپنا سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہا ہے دعائیں ہیں ذریعے ہیں وظائف ہیں اذکار ہیں مگر وہ دشمن جو ہمارے اپنے وجود میں پوشیدہ ہے ہمارا نفس جو ہمیشہ بغاوت کرنے کو کہتا ہے ہمیشہ گناہ کرنے کو کہتا ہے اور اس کا نام ہی ہے نفس امارہ امارہ یعنی امر کرتا ہے حکم دیتا ہے کس چیز کا بسو برائیوں کا خرابیوں کا یعنی ایک طرف جب شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا نفس بھی ہمیں کبھی کبھی گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی سادی سی مثال ماہ رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماہ رمضان میں پروردگار نے تو یہ کہا ہے کہ میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں روایات ہمارے سامنے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے رحمتیں برسنے لگتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم جب ایک مہینہ ماہ رمضان میں شیطان مقید ہے تو پھر دنیا میں کوئی گناہ نظر نہ آئے کوئی خرابی نظر نہ آئے کوئی معصیت نہ ہو کوئی انکار نہ کرے خدا کا اس کے رسول کا کوئی گناہ انجام نہ دے مگر اس کے برعکس نظر آتا ہے ماہ رمضان میں بھی خرابیاں نظر آتی ہیں بدکاریاں نظر آتی ہیں گناہ نظر آتا ہے تو شیطان جب پابند پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں یہ خرابیاں کیوں ہیں یہ گناہ ہمارے اپنے نفوس کی بنیاد پر ہیں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے مگر وہ دوسرا دشمن ہے جو نفس کی صورت میں وہ ہمیں بہکاتا ہے اور یہ زیادہ سرسخت دشمن ہے ہمارا یہ زیادہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تیسرا دشمن وہ منکر اور وہ کافر ہے جو ایک مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے امام نے فرمایا مومن کے پانچ دشمن پہلا وہ شیطان جو گمراہ کرنا چاہتا ہے دوسرا وہ نفس جو بغاوت کرتا ہے تیسرا وہ کافر اور منکر جو اس مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے کس وجہ سے کیونکہ یہ اس پر ایمان بٹھتا ہے جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اور منکر وہ ہے جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس کو آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکتا ہے سلام آج بے جبر محمد وعالمہ امام جمع علی جناب مولانا سید کر رجبہ صاحب فبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے آق اپنی سلامتی کے لیے باوازِ بلن سالباد میجے بر محمد تو تیسرا دشمن ہمارا وہ منکر ہے جو حق کا انکار کرتا ہو یہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طرح مومن کو قتل کر دے چوتھا دشمن جو ہمارا ہے ایک مومن کو جس سے خطرہ ہوتا ہے وہ منافق ہے جو مومن سے حسد کرتا ہے میں نے ارز کیا کہ پانچ دشمن ہیں مومن کے کہ اگر انسان ان کو پہچان لے گا جن سے بچنے کی تدبیریں کرے گا لیکن جب پہچانے گا نہیں تو پھر بچنے کا بھی کوئی راستہ اختیار نہیں کرے گا پہلا دشمن شیطان بار بار دور آ رہا ہوں تاکہ حفظ ہو جائے پہلا دشمن کو شیطان دوسرا دشمن کو نفس تیسرا وہ کافر اور منکر اور چوتھا وہ منافق جو مومن سے حسد کرتا ہو اور پانچ ماہ دشمن پانچ ماہ دشمن جو عجیب و غریب ہے امام کے اس کلمات کو سننے کے بعد ججوردہ ہے ہمیں اور اس دشمن کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں امام تو کہتے ہیں کہ پھر مومن کا پانچ ماہ دشمن وہ مومن ہوتا ہے کہ جو پہلے مومن سے حسد کرتا ہو عبوز کرتا ہو یعنی ایک مومن کے لئے صرف شیطان کا خطرہ نہیں ہے صرف نفس کا خطرہ نہیں ہے صرف کافر اور منافق کا خطرہ نہیں ہے بلکہ برابر والے مومن سے بھی خطرہ ہے یہ کیوں دشمن ہے یہ اس لیے دشمن ہے کہ جب ایک مومن کو ایمان کے آلہ درجوں پہ جاتے ہو پہ دیکھتا ہے اور خود قلبی ایمان تو اس کے پاس ہے مگر عملی صورت میں وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر باتا تو پھر وہ اس مومن سے حسد کرتا ہے کہ جو مومن قلب میں بھی ایمان رکھے ہوئے ہو اور اپنے آزہ و جبارہ کے ذریعے سے بھی اس ایمان کو ظاہر کرتا ہو لہذا حضرت ہو ہم کو ان پانچ دشمنوں سے بچنے کی ترقیبیں نکلنی ہوگی اور ترقیبیں نکلنے کا پہلا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم پہچانے اپنے دشمن کو اور دوست کو وہ دوست جو ہمیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی ایک طرف وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ اور دوسری طرف وہ دشمن جو ہمیں معصیت کی طرف بلاتا ہے یعنی شیطان اور اس کی اولاد دوسرا ہمارا وہ دشمن جو ہمارا نفس ہو جسے نفس امارہ کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارا وہ دوست جسے نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آمال کی بنیاد پر اپنے افعال کی بنیاد پر اس نفس کا نام بدلتے چلے جاتے ہیں یہی نفس کہ جب گمراہی کی دعوت دے تو نفس امارہ بن جاتا ہے مگر جب گمراہی کے بعد گناہ کے بعد توبہ کا اشتیاف پیدا ہو جائے اور مسلح پر آ کر بندہ مومن کہے استغفراللہ واسقلہ التوبہ تو پھر اپنے گناہوں پر ملامت کی بنیاد پر اس نفس کا نام ہو جاتا ہے نفس لوامہ لہذا یہ ہمارا دوست ہے کبھی ہم سے گناہ بھی ہو جائے معصیت ہو جائے تو پھر معصومین یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کے بعد توبہ میں جلدی کیا کرو اور روایت ہے کہ خدا بند عالم کو انتظار رہتا ہے بالخصوص اس جوان کا جو رات کی تاریخی میں توبہ کے دروازے پر آتا ہے اور اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کی عام ورزش طلب کرتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے یعنی بروردگار انتظار کرتا ہے اس بندہ مومن کا جو جوانی کے عالم میں توبہ کے دروازے پر آ جائے مگر بعض تب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد پھر ہم گناہ کے دروازے پر جاتے ہیں اب یہاں دو نظریہ ہیں پہلا نظریہ تو یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم نے توبہ کے دروازوں پر جا کر حاضری دے دی اور مروردگار نے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا تو پھر ہمیں دوبارہ وہ گناہ انجام نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں پھر سے توبہ کے دروازے تک پہنچنا پڑے لیکن دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر خلا نہ خواستہ ماہ از اللہ دنیا کی کراہتوں کی وجہ سے گلازتوں کی وجہ سے توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر بھی بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے دوبارہ توبہ کے دروازے برانا چاہیے کہ پروردگار غفور الرحیم ہے البتہ توبہ شکنی خود گناہ کبیرہ ہے کہ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے لیکن مایوس پھر بھی نہیں ہونا چاہیے خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں شیعانِ حیدرِ کررار موجود ہیں ان کی جانمالِ عزت آگروں ناموس کی حفاظت فرما مابو جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار انعیت فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولادِ صالح انعیت فرما جو مریض ہیں ان کو سہتِ کاملہ اور آجلہ انعیت فرما دعاوں میں سب سے بڑی دعا امامِ زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انساروں آبان میں شامل ہو آج نماز کے بعد دعائیہ پروگرام بھی ہے انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس میں موجود رہیں تاکہ کم از کم اپنے مسلمان اپنے مومن اور اپنے بیدار ہونے کا ایک ثبوت پیش کر سکے ہیں خدا وندی عالم جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں ان کی نسرت فرما وآخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین